اسم کی ہے یا رسول کو حق ہے تحقیق کا اور یا محیثیت کو حق ہے اچھا دی مسائل بھی عورتوں کسی کو حق ہی نہیں خیر تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بات یہاں سے شروع کریں کہ بات با دلیل ہوگی یا بلا دلیل اگر بات با دلیل ہوگی تو بلکل صاف کہہ دے کہ بھی ہمارے چار دلائل ہیں کتاب اللہ، سنتے رسول اللہ، عجوہ عبتر فیاس آپ بھی بتا لیں اب وہ یا کہے گا جی صرف قرآن اگر وہ اپنے آپ کو اہلِ قرآن کہلاتا ہے یا کہے گا جی قرآن حدیث قرآن حدیث بس اب ان سے یہی ان کو سمجھانا ہے کہ اللہ کے بدو ہمارے اگرچہ دلائل چار ہیں لیکن پہلے دو ہمارے بھی ہوئے جو آپ کہہ رہے ہیں کتابہ سنتے اب ہم آپ سے کچھ چھڑوانا نہیں چاہتے کہ بھی آپ قرآن چھوڑ دیں یہ ہم کبھی نہیں کہیں گے آپ سنت چھوڑ دیں یہ ہم کبھی نہیں کہیں گے آپ ہم سے اجماع اور کیا چھوڑوانا چاہتے ہیں اس لیے سوالات کا حق اب ہمیں ہوگا کہ جو مسائل ہم اجماع سے لیتے تھے آپ وہ ہمیں قرآن دیس میں دکھا دیں ان اجماع چھوڑ دیں جو مسائل ہم قیاس سے لیتے تھے آپ ہمیں ان مسائل کا حال ساپ ساپ قرآن دیس میں دکھا دیں ہم قیاس چھوڑ دیں ہمیں تو ضرورت پوری کرنی ہے بس نماز کا حکم قرآن میں ہے آپ نماز کا مکمل طریقہ ہمیں صرف قرآن حدیث میں دکھا دیں کہ شرائط کتنی ہے نماز کی ارکان کتنے ہیں واجبات کتنے ہیں سنتیں کتنی ہیں مستحبات کتنے ہیں مباہات کتنے ہیں مکروہات کتنے ہیں مفصیدات کتنے ہیں ہمیں پورے نماز آجنے چاہیے آپ صرف قرآن سے دکھا دیں ہم صرف قرآن بس ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی آپ قرآن حدیث سے دکھا دیں ہم دونوں اجماع چھوڑ دیں تو پہلے ہوتا ہے عقل بھی یہی کہتی ہے احساسِ ضرورت پیدا کرنا کہ ضرورت کا احساس پیدا ہو کہ کسی اور دلیل کی ضرورت بھی ہے چنانچہ خود رسول اکدس نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے ہمیں قرآن کافی ہے سنت کی ضرورت نہیں اب ہمارے پاس کوئی آئے وہ کہے جی سنت کی ضرورت ہے ہم آیتیں پڑھتے ہیں اس کو آیتیں سناتے ہیں وہ آیتیں اللہ کے پاک پیغمبر کو ہم سے زیادہ آتی تھے لیکن آیتیں پڑھ کر بات وہ ہی کریں کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہوگا اللہ کے دبی پاک جاتے ہیں کہ میری عمد کا آنپار سے آنپار بھی اس فترے میں مبتلا نہ ہو اس لئے آپ نے آیات نہیں فرمائی کہ اتیر رسول سنانا یہ نہیں بتایا فرمایا ان سے ایک سوال پوچھنا کہ گدہ حلال ہے یا حرام کیونکہ گدہ دنیا میں موجود تو ہے اب اس کا ہمیں پتہ ہونا تھے یہ حلال ہے یا حرام قرآن پاک میں کافی ہے تو دکھا دے کہ اگر قرآن میں گدہ حلال لکھا ہمیں وہ آیت سنا دے کونسی ہے اگر حرام لکھا ہے وہ آیت سنا دے تو ظاہر ہے کہ قرآن پاک سے وہ گدہ کا حکم ہماری بتا سکتے ہیں اب ان کے ذہن میں ایک احساس پیدا کیا گیا کہ دیکھو یہ گدہ نظر آ رہا ہے لیکن اس کے حلال حرام ہونے کا کوئی ذکر قرآن پاک میں موجود تو کوئی اور ماخذ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا جہاں سے اس کے حلال حرام رہا ہے ان کا پتہ چلے تو جب احساس پیدا ہوگا ضرورت کا تو پھر اس ماخذ کا تلاش ہوگی نا تمہیں کہاں سے پتہ کریں اب پتہ چلے گا کہ سنت بھی ایک ماخذ ہے دیم کا تو حضرت پاک نے ہمیں یہی طریقہ سمسکایا کہ جو آپ سے سنت چھوڑانا چاہتا ہے اس کو آیتوں سے قائل کرنے کی ضرورت نہیں اس کو سوالات کرو جو مسئلے قرآن میں نہیں وہ اس سے پوچھو وہ سنت سے دکھا دے ہم سنت کی طرف نہیں جائے گی اسی طرح میں گاؤں میں گیا وہاں جلسہ ہو رہا تھا گیر مکلدوں کا بڑا شور تھا میں تو گیا تھا کسی تاجیت کے سسرے میں تو پھر یہی طریقہ میں نے رکھا ڈھڑکے میں نے دو تیس بلائے کارج کے میں نے کھا بھی جاؤ اور شور نہیں کرنا شرارت نہیں کرنی پس صرف چٹ لے کر دینا ہے کہ بیعث کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں وہ کہیں گے جاموس وہ قائل پر لکھ لینا کہ اب ہمیں جاموس کا لحظ قرآن میں یا بخاری میں دکھا دو کہ بیعث حلال ہے یا عرب وہ کہیں گے تم شرارت کرنے آئے ہو میں نے اچھی طرح سمجھا کے بھیج دیا کہ جاؤ اکٹے لیکن آنا ایک ایک کر کے اب وہ گیا تقریر ہو رہی تھی تکہ ساری غلط ہے ہر مسئلہ آج قرآن حدیث سے حل ہوگا قرآن اور بخاری سے اب عوام کو متصر کرنے کے لیے ایسی باتیں عجیب ہوتی ہیں کہتے تو ہدایہ لے تھی آپ میں بخاری لے کے آتا ہوں تو قدوری لے تھی آپ میں تربزی لے کے آتا ہوں لوگ سمجھے جیسے یہ ٹھیکے دار ہیں حدیثی کتابوں کی بڑا جوش تھا میں تعلیم الاسلام لے کے چلا گیا تو ہدایہ تھا قدوری تعلیم الاسلام کہ اس میں نماز کی شرطیں دو سطروں میں لکھئی ہیں آپ مجھے پوری سیاستے سے نماز کی شرطیں نکال دیکھا کیونکہ میں تو نماز پڑھ دیئے نا مجھے تو نماز کی شرطوں کے جنروں تھے اب بچارہ آئے بھائے شاید دیکھیں میں رکھا نماز کی شرطیں بتا دی ہم اس طرح آنکھ میں لکھئی ہوں بچہ بھی بڑھو آج میں لکھا دو سطروں پڑھ لوں ابھی کافر مسلمان کو یہ ہو تو میں اسے دوں گا بھی یہ دو سطروں پڑھ لوں دو سطروں میں کپڑے دونوں گھسل کر لوں پھر نماز پڑھ لیں اب جناب دوسری طرف ہو گیا امام ببو عریفہ کو تین حدیثیں ملی تھی امام بخاری کو چھے لاکھ لیں اللہ تعالیٰ انہیں بہت عجر دے گی جو انہیں چھے لاکھ حدیثیں کٹھی کی لیکن ہم تو اس کے پاس جائیں گے جو تین حدیثوں سے پوری نماز سکھا گیا ہوئے ہم نے تو نماز پڑھ لی ہے ہم نے تو نماز پڑھ لی ہے وہ جو چھے لاکھ ورہ ہے وہ ایک رکھت کا طریقہ میں سکھا گئے نہیں گیا وہ نماز کے فرائض ہمیں نہیں بتا سکتا تو ہمیں تو حکم ہے نماز پڑھ لیں گے ہم تو اس کے پاس جائیں گے جو نماز پڑھتا ہے ہمیں سکھائے گے بھرکا پوری سیاستہ سامدھے رکھ کر کوئی سنت کی تعریف نہیں کر سکتا ہے سنت کہتے کسے یہ جائے کہ یہ بتا سکے کہ ایک رکھت نماز میں کون سنتے ہیں کتنی یہ نہیں بتا سکتا تو ہمیں تو پوری نماز پڑھ لی ہے اب وہ لڑکے چلے گئے کٹ دی کہ جی بحث کو کیا کہتے ہیں اس نے سپیکر وارے سے کہا ذرا سپیکر بند کر دو بند کر دیا کہ بھی بحث کو جاموس کہتے ہیں جاموس سکے سپیکر کھوڑ کر کے نہیں بتاتے کہ تم شرارت کے لیے نہیں ضرورت ہے ہمیں کہ بحث کا پتا چلے حلال ہے یا حرام پہلے ہم یہ ضرورت کر رہے تھے پوری بیشتی زیور میں لکھا تھا بحث حلال ہے وہ فکہ کی کتاب نہیں آج بار بند کر فکہ غلط فکہ غلط فکہ غلط آج سو میں سے اٹھانویں بھی ساتھ لوگ نماز نہیں پڑھتے لے کر بیانس کی ضرورت سو فیسات لوگ وہ ہر آدمی کو ہے اس لیے بڑا اہم مسئلہ ہے ہمیں پتا چلے جی کہ بیانس حلال ہے یا حرام تو آپ ہمیں قرآن پاک سے کوئی آیت پڑھیں کہ جموس حلال ہے یا حرام یا نبی پاک کی حریب سنیں سفیق اور دوبان تھا سچی بات یہ ہے کہ جموس کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ کئی سیاستہ میں ہم اس کو حلال کہتے ہیں لیکن قیاس سے حلال کہتے ہیں قیاس اب دیکھو نو سوال کرنے سے ان کو پتا چلے نا کہ یہ اب وہ لڑکے کاج کہتے ہیں میں نے سمجھا کے بھیجے تھے انہوں نے کہا کہ مانی صاحب سچی بات چھپانی چاہیے بتانی چاہیے کہ بتانی چاہیے آپ سفیقر کھول لیں پہلے یہ کہیں کہ بھئی اشتہار گلپی سے اہل حدیث کا لفظ لکھا گیا تھا گیا نفق ہم اہلِ قیاس ہیں ہم اہلِ قیاس ہیں ہم اہلِ قیاس ہیں ہم اہلِ قیاس ہیں اور پھر کہیں کہ بھی ہم قیاس سے بھیج وہ حلال کرتے ہیں اہلِ دہِ دہِ بھیج تمہیں بتا دی جائے کہ اچھا قیاس کس پر آپ کرتے ہیں کہ گائے پر کہ قیاس میں کوئی علت ہوتی علت کیا ہے کہ اس کے بھی چار ٹانگ اس کی بھی چار ٹانگ اس کی بھی دو آنکھ اس کی بھی لیکن مہنی صاحب اگر قیاس اتنے ہی سستا تو پھر تو آج کتیاں بھی حلال ہو جائے گی اور میری بیوی دکاہ سے میری لیے حلال ہوگی آپ کی بیوی کیاس سے میری لیے حلال ہو جائے گی یا نہیں تو ایک آگیا واپس کہتے ہیں لگا جی وہ اس کو اتار دیا انہوں نے سٹیج سے کہ تجھے آتا جاتا کچھ نہیں ایک مسئلہ پوچھا وہ بھی تجھے نہیں آیا اور تُو نے کیاس مان لیا خام کا خیر اب اتر گیا مجھے اس نے آگے بتایا میں نے سپیکر اپنی مسئلہ میں بیٹرہ کھول لیا میں نے کہا بھی دیکھو غلطی سے جلسے پر لکھا گیا تھا اہل حدیث کا جلسہ یہ اہل اکیاس ہے اس لیے میں ہر سننی بھائی کی ڈیوٹی لگا تھا ہوں کہ کل ہر آدمی جا کے ان کو بینے یا اہل اکیاس السلام علیکم یا اہل اکیاس السلام علیکم وہ بڑے پریشانتی تو بصیبت پوری علاقے میں اہل اکیاس اہل اکیاس شوئے اب دوسرے مہنی صاحب کھڑے ہوئے دیکھا کوئی کیاس نہیں دیس ہے دیس 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 ہے اللہ کے نبی پاک نے فرمایا جو جانور ڈال سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے اور جو پنجے سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے بیعث نہ ڈال سے شکار کرتی ہے نہ پنجے سے اس لیے حلال ہے مسلک این حدیث جندہ بار میں نے حدیث پاک سنی میں نے کہا حدیث پاک سننے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے یہ فرمائے کہ جو آپ نے گدہ رکھا ہوا ہے یہ ڈال سے شکار کرتا ہے یہ پنجے سے اور یہ حلال ہے یا حرام کس حدیث کے مطابق کہتا ہے ہاں ہاں بخاری میں لکھا ہے کہ جنگلی گدہ حلال ہے جنگلی گدہ جو رکھا اللہ کے بندو اس کو سمجھاؤ میں کہتا ہوں بہت شکریہ یہ گدہ حلال کر رہا ہے کہتا ہے تو بڑا دھوکے باز ہے میں جنگلی گدہ حلال کر رہا ہوں گھر والا نہیں حلال کر رہا گھر والا نہیں گھر والا نے شکار کھر نہ شروع کر دیا ہے آ کر وجہ کیا کتنے میں دوسرا ہنسا ہنسا آ گیا لڑکا جو بیج ہوئا تھا جی اس کو بھی انہوں نے تار دیا ہے کہ پچھلے سال جلسہ کیا تھا تو کہا گیا تھا گوڑا حلال ہے اس سارے علاقے میں لوگوں نے ہمارے نام دار رکھا گوڑا گروب پاری وہ آگئے گوڑا گروب پاری اس دفعہ تو نے گناہ حلال کر دیا ہر سال جن سے بھی کوئی نہیں مسئلہ ہوگی جاتا ہے اب پھر تیسرے مولی صاحب کڑے ہوئے کہ بھئی سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس مسئلے میں حدیث نہیں کیاس ہے اور کیاس یہ ہے علت یہ ہے کہ جس جانور کے صبح چھرے ہوئے ہیں خور یا صبح پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں چھرے ہوئے ہیں وہ حلال ہے چونکہ بحث کے خور چھرے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے یہ حلال ہے برکہ پہ اگر بات کیاس کی ہے تو پھر کیاس والوں کے لیے چھوڑ دو جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھیکا پھر ہم وہی تحبیر سے پوچھ لیں گے آپ نے جو علت بیان فرمائی اگر یہ صحیح ہے تو بھیسے ساری ہماری مدل سے بھیج دو اور خود خنزیر نہیں نہ لے دوندھ پینے کے لیے کیونکہ اس کے بھی خور جرہ ہوئے ہوتے ہیں اب جب میں نے یہ کہا جلسہ ان کا ختم ہو گیا تو تیسرا بھی آ گیا کہتا ہے جلسہ ختم ہو گیا جی اور وہ گاریے دے رہے ہیں آپ میں نے کہا گاریے کیوں دے رہے ہیں پھر میں نے اپنی مسلمت کی شروع کر دی کہ ایسے موقع پر فوقہات کی قدر کا پتہ چلتا ہے کہ فوقہات کتنا بڑا کام کرتے گئے ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمارا دین کامل کب وہ کوئی کارکھر کے کنار ہو لیکن آپ کو کامل مسائل فقہ میں ملیں قرآن پاک میں گائے امٹ گائے بھیڑ بکری کا جکرات ہے حدیث میں کچھ ہے لیکن قلیہ قائدہ جو ہے وہ فوقہات نکالا کہ جو جانور جوگالی کرتا ہے وہ حلال ہے وہ جو جوگالی نہیں کرتا وہ حرام ہے اب دنیا میں کسے دوسرے ملکوں میں کئی ایسے جانوریں ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے ہیں دنیا بھر کے جانوروں کا فقمش قادمی آگیا ہے اس کو کہتے ہیں تفق کو اب کوئی آپ کی جیتہ حلال ہے نہیں حرام ہے جگالی نہیں کرتا نوبری حلال ہے حرام ہے جی بہنش حلال ہے حلال ہے جگالی کرتی تو اس کو کہتے ہیں فقہ کہ کتاب و سنت سے پہلے ایک قائدہ دکھا لیں اس قائدے میں جیسے حساب کا قائدہ 981 ہے قیامہ تک جتنے سوال اس قائد سے متعلق ہے سال اس قائدے میں آگئے قیامہ تک جتنے بھی دو کے دو سے ضرب دینے والے سوال ہوگے وہ سار اس قائدے میں آ چکے اسی طرح جس طرح حساب کے قائدے میں قیامہ تک پیش آنے والے سوالات آ چکے مویتھد ایسا قیدہ تلاش کرتا ہے قیامہ تک جو مسائل پیش آئیں گے اس قائدے سے متعلق وہ سار اس قائدے میں آ جاتے ہیں اس لیے بہر کہ ہم مویتھد کے پاس جاتے ہیں اور مویتھد ہمیں سمجھا دیتا ہے اس لیے ہم انہیں یہ نہیں کہتے قرآن چھوڑ دو کہتے ہیں حدیث چھوڑ دو کہتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں ایجماع چھوڑ دو اب سوال کرنے کا حق ہمارا ہے کہ جو مسائل ہم ایجماع سے لیتے تھے وہ ہمیں قرآن دی سے دکھا دو گئی ہم آپ کے ساتھ ہو جائے سوال کرنے کا حق ہمارا ہے کہ جو مسائل ہم مویتھے سے لیتے تھے کیا سے وہ ہمیں قرآن دی سے دکھا دیا اس لیے انہیں تو ہم پر سوال کرنے کا سرے سے کوئی حق ہے ہی نہیں کیونکہ ہم ان سے کوئی چیز چھوڑوا نہیں رہے کہ ان کو کوئی ضرورت پڑے جو اس سے پوری کرتے تھے قرآن سے اب ہم چھوڑوا رہے ہیں کہ ان کو سننے سے پوری ہم چھوڑوا رہے ہیں وہ ہم سے چھوڑواتے ہیں اس لیے ہم میں رہی بیار پان گیا تو چھے مولی شاہ بان آگئے کتابوں کی گھڑی یہ بان نہیں مناظرہ ہوگا جی تو بہت اچھا ہو جائے گا جب میں رکھا ہو جائے گا تیرے ساتھ نہیں ہوگا کیوں کہ تو تو پرائیمری سکول کا معاشر ہے میں نے کہا کسی حدیث بھی آ گیا ہے کہ معاشر سے مناظرہ جائز نہیں تو مجھے دکھا دوں پھر میں بولی صاحب کی منس کروں گا کہ مولنہ آپ مناظرہ کرنے مجھے تو حدیث پھانگنے بنا کر دی ہے منادرہ کس بات پر کرنا ہے تکلید پر تکلید پر تکلید عربی کا لفظ ہے یہ بیچارے سارے پر جابی بیٹھے تو اس کا مطلب سو جاؤ کیا ہوتا ہے تاکہ پتا چلے کہ یہ بری چیز ہے واقعی اچھی چیز ہے تکلید کہتے ہیں تیر کا کوئی مسئلہ امتی سے پوچھا جائے اور وہ امتی صرف مسئلہ بتا دے ساتھ قرآن کی آیت کوئی نہ پڑے دلیل دے یا اللہ کے نبی پاک کی حدیث بطور دلیل نہ پڑے بغیر تلیل پوچھے اس مسئلے پر عمل کر لینا اس کو تکلید پہتے میں نے دکھا اچھا میں نے کہا حضرت عثمان رزیر نبی تھے یا امتی تھے امتی تھے ان نے جب ایک ازان زائد کی اعلان کیا کہ بھی ایک ازان پہلے بھی کہا کرو جمعہ کی خوکی تھی بخاری میں آیا کہ یہ ہے میں نے کہا کونسی آیت سنائی تھی لوگوں کو کہ اس آیت میں اس ازان کا حکم ہے کونسی آیت سنائی تھی کہ کوئی نہیں سنائی تھی ان نے کہا سب صحابہ نے مان لیا کہ مان لیا ان نے کہا یہ حضرت عثمان کی تکلید شخصی ہوئی یا نہ ہوئی اب آپ کے ہاں تو تکلید شرک ہے نا تو حضرت عثمان یہ سارے صحابہ مشرک بنے یا نہ بنے مشرک تو میں نہیں کہتا غلطی کی سب نے تو ان میں سے ان کے دو آنمی کھڑے ہو گیا ایک کا نام اسگر تھا ایک کا نام انور تھا اسے بھائی صاحب سے کہا بھائی صاحب خدا کے لیے پہلے تم روز ہمیں کہتے ہو کہ امام غلطی کرتے ہیں مجھے گالیاں دیتے ہیں اب صحابہ کرم غلطی دینا نہیں ہم سے اب کہتے ہیں سارے صحابہ نے غلطی کی کوئی چیز ہمارے پر لے بھی رہنے پر ہمارے ساتھ بھی ہو امام تو چھوڑ دیا آپ کے کہنے سے اب صحابہ بھی سارے چھوڑ دیں غلطی کرتے ہو میں سبج گیا کہ یہ لوگ سبج رہا چاہتے ہیں سبتانسکر صاحب آپ نماز پانے زور کی دی آپ نے رکو میں جو تصویر پڑی تھی وہ آہشتہ پڑی تھی اونچی آواز سے آہشتہ آواز سے حدیث سنو ہے یا قرآن کی آئر کہ کہاں سے آپ نے لیا تھا کہ آہشتہ پڑھنی چاہیے رکو کی تصویر مجھے تو پتا دی دنی صاحب پھر کس کی تکلید میں تو نے پڑی سب بھولی صاحب نے بتایا بھولی صاحب یہ ایک آپ کا مکنند بیٹھا ہے یہ مشرق ہے اور آپ مشرق گھر ہیں اس کو مشرق بنانے والے کیونکہ آپ نے مسئلہ بتایا کوئی آیت حدیث بتائی نہیں تو آپ تو بڑے مشرق گھر ہیں تو میں نے اس کے کامل آسکر صاحب یہ آہ ایک لفظ بڑا بولا کرتے ہیں اندی تکلید اندی تکلید کہاں جی پھر کب وہ آپ کے ہاں ہے کیونکہ جیسے تو اندہ ہے اس طرح یہ بولی اندہ ہے اس کو پانا نہیں دلیل کا اندی تکلید ہے کہ اندہ اندہ کی بیچھے لگ جائے اس کو اندی تکلید کہتے ہیں ہم جیسے امام کی کرتے ہیں وہ ماشاءاللہ اندہ نہیں وہ آنکھ ہوا رہا ہے آرح بصیر ہے اس لیے دیکھو میں تمہیں دکھاروں کہ تُو اندہ مکلید ہے تُو بھی اندہ ہے یہ بھی اندہ ہے اس کو اندی تکلید سناو تقلید کریں گے تقلید کریں گے میں نے کہاں آج تک تقلید نہیں کی نا آج تک تو یہ نماز جو پڑے شرک ہو رہا ہے نا تقلید شرک آب ہی ہے تو میں نے کہاں یہ بھی کہو کہ ہم کل سے پچھلی ساری نمازیں بھی قضاء کریں تقلید جب ہو جائے گی کہ بھوڑے آدمی یہ اتنا بوجھ نہ ڈالو کہتا ہے جب تقلید کرنی ہے تو نماز کے جو روز مسئلے پیش آتی ہیں یہاں یہ بھی سمجھو ہم ان سے جب بھی مسئلہ پوچھتے ہیں حدیث پوچھتے ہیں وہ مسئلہ جس پر ان کا عمل ہے وہ پوچھتے ہیں ہم صاف کہہ دیتے ہیں اگر آپ کا عمل نہیں ہے نا آپ کہہ دیں ہمارا عمل نہیں ہم حدیث نہیں پوچھیں گے یہ جو ہم سے پوچھتے ہیں وہ مسئلے پوچھتے جن پر ہمارا عمل نہیں ہوتا فقہ میں ہر مسئلہ یاد رکھو عمل کے لیے ہوتا بعد مسئلے صرف بات سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ رہوز سے پہلے سنت ہے اب انہوں نے یہ بھی سمجھانا ہے کہ اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وضو ہو جائے گا یا نہیں پھر وہ کچھ فرضی مسئلے لکھتے ہیں کہ اگر دہر میں وطا لگا لیا بسم اللہ نہیں پڑھی دیت نہیں کی تو وضو ہو جائے گا یعنی ہوگا تو خلاف سنت لیکن وضو ہو جائے گا سنت ادا نہیں ہوئی اب یہ مسائل جو لکھیں گے وہ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ سنت کے رہ جانے سے وضو ہو جائے گا نماز ہو جائے گی تو جس طرح مسلمان ہر مسلمان پورا کامل نہیں ہوتا کوئی گناہ کار بھی تو ہوتا ہے وضو بھی پورا کامل ہوئا ہے فرض سنتیں ساری ادا ہو لیکن اگر دفل رہ جائے تو وضو ہو جائے گا وہ اس نفل کا سواب مصطف کا سواب نہیں ملا سنت رہ جائے وضو ہو جائے گا سنت کا سواب اب جس طرح قرآن میں آیا اب قرآن نے بھی ایک فرضی مسئلہ بیان کیا تاکہ بات توحید کی سجائے جا سکے اگر خدا کا بیٹا ہوتا تو وہ سب سے پہلے اس کی بندگی کہتا حالانکہ خدا کا بیٹا ہونے بحالات میں سے تو کچھ مسائل فرضی ہوتے ہیں صرف مسئلہ سمجھے وہ عملی ہوتا ہی نہیں سرے سے وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی کہاں لکھا ہے بسم اللہ نہ پڑھو تو وضو ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو قائنوں سے پتند کریں بسم اللہ سنت ہے فرض ہم ان سے وہ مسئلی پوچھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں جس پر ان کا عمل ہے انہیں بھی چاہیے کہ ہم نے جب مسئلہ پوچھے تو پوچھ لیں کہ تمہارا عمل ہے یا نہیں اور شب سے یہ بھی پوچھیں کہ یہ مسئلہ تم نے کہاں سے لیا پہلے ہم سے پوچھ لیں اگر ہم کہیں قرآن سے لیا پھر ہم سے قرآن کیات پوچھیں اگر ہم کہیں یہ مسئلہ ہم نے سنت سنت لیا پھر ہم سے صدق پوچھیں اگر ہم کہیں یہ مسئلہ ہم نے اجماع سے لیا ہے پھر ہم سے اجماع پوچھیں اگر ہم کہیں ہم نے یہ مسئلہ وہی تھے کہ کیاس سے لیا ہے پھر ہم سے کیاس پوچھیں جو ہمارا دعوی اس کے مدعوی دیلئے پوچھیں ان کا چونکہ دعوی ہے صرف قرآن دیس ہم مسئلہ وہی پوچھیں گے جن پر ان کا عمل ہے تو گھر نے پوچھا کہ امام مچی جب آواز سے اللہ اور کہتا ہے مقدی آہستہ ہی ہے قرآن دیس میں دکھا دیں جن نے پوچھا ملشبہ آپ دروش شریف پڑھتے ہیں آخری عطا ہی آگ میں کہ پڑھتے ہیں آہستہ یا اونچی پڑھتے ہیں آہستہ ہیں حدیث ہم ان آہستہ کی آتی ہے تو اونچی کی آتی ہے وہ نہ پوچھیں جن نے کہا آپ کا امام السلام علیہ کو اونچی کہتا ہے مقدی آہستہ کہتا ہے یہ فرق کسی حدیث میں ہے تو کی کریں گے کہتا ہے چھے مسئلے میں نے دے دی وہ ساتھ میں نے بار بار کہا کہ ایر میں سے جس مسئلے پر آپ کا عمل نہیں وہ کیا دے ہمکار دے دی کیونکہ جو میں عمل کرتا ہوں میں نے اسی کا حساب دے جو عمل آپ کرتا ہے آپ نے اسی کا حساب دے رہے تو آج ہمارے سمجھ دے رہو کر لیں اب وہ چلے گا تقیق کرتا ہے صبح میں نے دس بجے انہوں نے آنا تھا میں نے دو بجے پور گیا انہوں نے کہا کہ دیکھو جی چار کارے حدیثیں لے رہے گئی ہوئی ہیں چار کارے پوری رات کراچی جامعہ وقت میں کوئی معلومی نہیں سویا حدیثیں تلاش ہو رہی ہے پیر جھڑے میں کوئی نہیں سویا حدیثیں تلاش ہو رہی ہے تو گرد خان کے کاروں پر آ جائے گی یا حلیقہ پٹن بھیجنا پڑے گا حدیث کے لئے کہتا ہے آپ تو بلکل ہمارے پیشے اپ ہاتھ دو کہ پڑھ گئے بلکہ دی مجھ سے دھرم آدھ بھی آپ کو کوئی دی بلے گا میں نے چھے حدیثیں پوچھئے ہیں چھے آپ مجھ سے کسٹے کر لیں ایک حدیث بھی بہتا ایک آج سنانے میں چلا جاؤں گے اگلے بھی دے آکر ایک حدیث پر سوچ بلتا ہے اتنی آسان کس نے بلکھا آپ کو کوئی آدھ بھی نہیں دے نہیں آئے یہ تزار کر کر کے ہم چار بجے اور کے ہاں چلے بیس پچیس مالی بیٹھا تھے شور بچا دیا حدیث نہ پوچھنا حدیث نہ پوچھنا حدیث نہ پوچھنا آپ کیا بانتے ہیں وہ پوچھنے گے اگر آپ وید بانتے ہیں وہ پوچھتے ہیں جو مانتے ہیں وہ پوچھنے گے کالتو نے ہمیں بڑا ظلیر کیا ہم نے بلکل فقہ نہیں مان دی میں خود آگئے چھوڑنے کے لیے فقہ چلتے آگئے تمہارے پاس کہ میں نے فقہ چھوڑ دے رہی ہے لیکن چھڑوانی آپ نے ہے کیونکہ جو مسئلے میں فقہ سے لیتا ہوں مجھے قرآن دیس میں ساب نہیں ملتے میری وہ ضرورت آپ قرآن دیس سے پوری کھان دے میں فقہ چھوڑ دوں گا بس سے اسٹام پر لکھوانے میں فقہ چھوڑ دے آیا ہوگا جی کون سے چھوڑ دے وہ تو یہی ہے چار سو سوال سبے ہوئے جو بھی آپ نے پوچھے آپ وہ آخری کیا بتاتے ہیں تو ہم جی فقہ چھوڑ دے گی میرے خب میرے خود چھوڑ دے گی اب میں تو نرم ہو رہا ہوں کھڑے گئے ہم فقہ نہیں مانتے بلکل نہ مانو مجھ سے بھی چھوڑ دے گی یہ دو پھر کھڑا ہو گیا اور فقہ نہیں مانتے بلکل نہ مانو میں خود چھوڑ دے گی لیکن چھوڑا لو مجھ سے اگر آپ نے نہ چھوڑوائی میں اللہ کو کیا ان کو کہا دوں گا یادہ میں بنتے کتنا سبے کچھوالے چھوڑاتے نہیں کیا کبھی یہ فقہ لیے پھر دے فقہ میں لکھا ہے جس کی بیوی خوبصورت ہو یہ فقہ ہے لیکن یہ میں نے تو خود چھوڑ دے رہی ہے بس یہ فقہ ہے ہم ایسی فقہ نہیں مانتے میں تو خود چھوڑ دے گا چھوڑا لو مجھ سے اب میں درم ہو رہوں گھرم ہو رہے چار پانچ کھڑے ہو گا نہیں مانتے یہ فقہ میں نے کہا صرف زبان سے یا دل سے میں نہیں مانتے نہ زبان سے نہ دل سے جس کی بیوی خوبصورت ہے میرے پاس مجھ دوں کیونکہ میری فقہ کا بس رہا ہے نا تو اپنے بھولوی کو وہ بیوی علاقے دیا ہے پورے علاقے میں بھل صورت ہو تاکہ پیچھے جا رہی ہو تو سرٹیفکیٹ ہو کے فقہ کا بھل کر جا رہا ہے اب وہ چاروں بیٹھ گئے میں نے کہا بس ہے وہ بیوی کے لیے سارا جوش ختم ہو گیا میں نے کہا کہ آپ مجھے ایک حدیث دکھا دیں کہ وہ بیوی بعد صورت ہو نہیں ہے وہ جو انور تھا نا وہ کہنے لگا وہ داس سال سعودیہ میں رہ کے تھا خود عربی نہیں پڑھا تھا لیکن اب عربی کی صد مدستی میں نے کہا آپ کی کتاب میں مسئلہ کیا جی روز ہمیں یہ بتاتے ہیں میرے بھائی سے شامیل اٹھائی دیں اس میں یہ پڑھ لوگ کہہ لے آپ لوگ تو بڑے جھوٹے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں بسرہ تو صحیح لکھا یہ بسرہ نے یہ ہی لکھا ہے کہ بھائی اگر امام جتنا ڈیک زیادہ ہوگا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا اتنا سواب زیادہ ہوگا اگر امام کی اپنی بیوی خوبصورت خوبصیرت ہوگی تو عالمی اثباب میں ظاہر ہے کہ اس کی نظر کسی اور کی طرف ہے اور یہ نیک بیوی اس کی قردگار ہوگی نیکی میں تو یہ بات تو صحیح ہے بالکل اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے پھر اس نے خود ہی کہا کہ تم یہ جھوٹ بولتے ہو کہ لکھا ہے کہ امام چننا ہو تو امام اپنی بیویاں ساتھ لے کر آئے تاکہ مقردی ان کو دیکھے اور پھر امام چنے یہ تو جھوٹ یہاں تو لکھا ہے کہ جیسے بچی کا رشتہ عورتیں ہی دیکھ لیا کرتی ہے عورتوں کو پتا ہوتا ہے کہ مولی صاحب کی بیوی کیسی ہے اس کے تعلقات آپ سے دیں تو تم تو جھوٹ بولتے ہیں اب دیکھئے سوال آپ نے کیسے کرنے ہیں مولی صاحب پوچھ رہے ہیں بڑے جوش میں لیکن کرنے انہوں نے نہیں ہے بلکل یاد رکھیں اور اسے نماز سیکھ لیں سب سے ہم کھر دیا یہ ہے اور تیر باتیں ہر جگہ پوچھ لیں ہیں ہم تو بلکل لکھ کر دیتے ہیں اسٹام پر لکھوانے ہم سے کہ خود ساکتہ ایل حدیثوں کی خود ساکتہ جالی نماز نہ کہیں قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے خود ساکتہ جالی نماز نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے اب لفظ یاد کر دیں نماز کے مکمل احکام فرض کتنے ہیں واجب کتنے ہیں سندے کتنے ہیں ہر حکم کی تعریف آقام ہر حکم کی تعریف ہر آقام کی تعداد کہ فرض ہے کتنے کالے یہ بھی حدیثوں نے ملتے ہیں پھر ان کی ترتیب کہ پہلے کونسی سندت آ کر دیئے بعد میں کونسی سندت ہے تو چار لحل میں آپ کو بتا ہے آقام ہر حکم کی تعریف تعداد ان میں ترتیب اور ہر ایک کی بھول کا حکم کہ فرض بول جائے تو کیا کرنا ہے سندت بول جائے تو کیا کرنا ہے واجب بول جائے تو کیا کرنا ہے بس یہ ہے آپ پک کے بڑے بڑے ہیں مناظرین الحمدلہ مثل تکمیر تحریمہ مثال کے دور پر رکھ لیں کہ جی تکمیر تحریمہ فرض ہے واجب ہے سندت ہے کیا ہے وہ کہتے ہیں فرض ہے تو ہمیں دکھا دے قرآن دیتا کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ فرض ہے چنانچہ ایک تبلیگی جماعت کا ساتھی بتا رہا تھا اس نے مریتوں خیشتیں شروعی تھی مجھے تنک کرنے لگے میں بیٹھ کر نماز سیکھ رہے تبلیگی جماعت والا میں رکھا جی تکمیر تحریمہ کیا ہے فرض ہے فرض کہاں سے سابتا ہے چار مار بھی بیٹھے تھے قرآن سے فرض اللہ کا ہوتا ہے قرآن سے جب سے یہ ترمیلہ قرآن لے اہت دکھا جی لکھا ہوتا ہے تکمیر تحریمہ فرض ہے پھر بسڑا بھی نہیں سمجھا جائے اب وہ قرآن کو حاصل لگا ہے مریت صاحب قرآن کو حاصل لگا ہے مریت صاحب قرآن کو حاصل لگا سے آدمی کافت نہیں ہو جاتا پھر کالیات کوئی واسی بات نہیں ہے کسی کو یہ کہنا ہے تیری دماغ جوتی آسان ہے لے کر سابتا ہے دوسرا مارو اس سے لان پڑا تو نے کیوں فرض کہا ہے اس نے دیکھا تو کیا کہتا ہے سنت ہے یہ تکمیر تحریمہ سنت کہ سنت کہاں سے حسابت ہوتی ہے حدیر سے یہ سیاستہ رکھی ترمیر میں جارا نکالیں جیسے لکھا تکمیر تحریمہ سنت تیری سے اسے لڑ پڑا تو نے سنت کیوں کہا ہے تو کیا کہتا ہے لڑو نا کجھے نماز سکھا دو یہ فرض باج میں سنت کو کہا ہاں کی خرافات ہے ہم نہیں مانتے کوئی چیز فرض ہوتی ہے سنت ہوتی ہے چوتھر بھی تائد کر دی یہ بیدیل لوگ کہتے ہیں یہ چیز فرض ہے باج میں کوئی قرآن دیتے دیں اس نے اس نے اس نے بخاری شریف نکالی ترجمے والی دسائی شریف کہ دو بیدیل تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بخاری لکھتا ہے کہ تقمیر تحریمہ فرض ہے باوی جابت تکمیر ترجمہ لکھاتا تقمیر تحریمہ کے فرض وہ لکھاتا ترجمہ بھی غرب مقالدوں کا تھا تو ایک تو بیدیل یہ ہے آپ کہتے ہیں جو بیدیل فرض کہتے ہیں یہ دسائی ہے باو فرض تقمیر ایک بیدیل یہ ہے آپ لکھ دیں یہ دونوں بیدیلیں پھر میں اور بیدیلیں آپ کو دکھاتا ہوں کتنے ہیں ساتھ اس نے پوچھا کہ ایک مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ بخاری اور دسائی نے یہ حکم لکھا ہے فرض یہ حدیث میں ہے تو دکھا دیں حدیث میں ہے تو اور اگر انہوں نے اپنی رائے سے لکھا ہے تو مجھے لکھ کر دیں کہ بخاری اہل اور رائے تھا اہل حدیث نہیں تھا دسائی اہل اور رائے تھا اہل حدیث ہے اب وہ بڑے پھنسے منادرہ ہوگا منادرہ کسی مولی سے کرنا میں تو نماز سکھ رہا ہوں اللہ کے نبی نے نماز میں منادرہ میں سکھائی تھی کتنے صحابہ کو منادرہ میں نماز سکھائی تھی مجھے کمر کو اسی کھاتے پر رکھنے مجھے تو بغیر مدان لے فاتحہ پر منادرہ ہوگا تو ماری صاحب فاتحہ کچھا جائے یہاں تو تقبیر تحریم پر یہ آپ کی نماز کا جڑکہ ہو رہا ہے جڑکہ سمجھتے ہیں نا وہ ہندو بغیرہ اللہ کے مارے پر جہانے پر کہتے ہیں آپ کی تو تقبیر تحریمہ ہی صاحبت نہیں ہونی آپ تو نماز کا جڑکہ کرتے ہیں جڑکے واری نماز ہے آپ کی کہ اچھا یہ لکھ رہتے ہیں اب تقریق کریں گے بہت اچھا تو پہلے سوال یہ ہے کہ تقبیر تحریمہ کیا ہو کر پوچھا ہے نا پھر اچھا فرض کی تعریف یا آپ فرض کی تعریف بنائے یہ سنت کی بتائیں یہ ایک قیامت تک نہیں بتا سکتے ہیں جب ناکسی کا اور رسولیتی کا کوئی نماز دو تین چودری مجھے ملے کہ وہ کہتے ہیں نماز سنت کی بنا کو نہیں چاہتے ہیں کون کہتے ہیں ایل حدیث جرکہ اللہ کے بندوں ان کو سنت کی تاریخ نہیں آتی ہیں ان کو قیامتہ سنت کی تاریخ نہیں آتی ہیں کہتے ہیں محلی صاحب یہ زیادہ آتی ہیں محلی صاحب آگیا محلی صاحب کھائی کا نام یہ کا محمد علی تھا جو لکھا زیادہ سنت کی تاریخ ہے ہم لکھا نہیں کرتے کیوں برا ہے اب وہ چوہر نے لکھا ہاں پہ لکھو یہ تو محلی صاحب نے کہا تمہیں سنت کی تاریخ آتی نہیں تو لکھو کہ سنت اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو لکھ دی دست کر دو دست اب نہیں کرتے کیوں اللہ کے نبی دست کرتے ہیں دور لگاتے تھے لیکن چوہر صاحب یہ ان کو پتا ہے ہم نے غلط لکھا ہے کہاں کرو بھی دست کر دی اب انہیں کیا پتا ہے اب اب ان کے سامنے بیٹھو میں امین ہوں میں نے کہا یہ تاریخ آپ نے آپ کہتے ہیں اہلِ حدیث کے دو اصول فرمانے خدا فرمانے رسول اگر تو یہ تاریخ قرآن سے لی ہے تو قرآن کی آیت نیچے لکھ دو کہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ سنت کہنا اللہ کے نبی کے حکم کو میرے نبی کے حکم کو قرآن میں نہیں ہے میں نے کہا حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ سنت کہنا میرے حکم کو جس کا میں حکم دوں حدیث میں بھی نہیں ہے میں نے کہا کہ یہ کہاں سے لیا آپ نے اور پھر اوچی عامیر کا حکم ہے کہیں جب میں نے پوچھا اوچی عامیر کا حکم ہے فار دیا وہ لکھا ہوا تاریخ فار دیا میں نے کہا حضور صاحب یہ کیا ہوا غلط لکھی گئی تھی میں نے کہا حضور صاحب آپ بات سوچ میں آئی نا ان کو تاریخ نہیں آتی میں لکھنا ہوں پھر میں نے کہا لکھو جو کام حضور پاک نے ہمیشہ کیا ہو خود وہ سردت ہے میں نے کہا چوری کی ہے عبر حمام سے لیکن پھر بھی پورے لی ہوئی میں نے کہا یہ قرآن سے لی ہے تو قرآن کی عید کا حوالہ لکھو سمجھا رہی ہے بات اس طرح کبھی ان سے حدیث سے لی ہے تو حدیث کا حوالہ لکھو قرآن دیس میں چھ کوئی نہیں قرآن دیس میں چھ کوئی نہیں تو میں نے کہا پھر چوری صاحب میں نے کہا آپ کے ہاں یہاں عزان عقامت ہوتی ہے عزان دماغ سے پہلے کہ ہاں اس لیے تحرین کہ صندت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے نبی نے خود ہمیشہ کیا اللہ کے پرگمبر نے ایک دفعہ بھی زندگی میں خود عزان نہیں کہی خود عقامت نہیں کہی ان سے لکھ پھا لو کہ آج کے بعد ماں عزان عقامت نہیں کہیں گے وہ پھاڑ دیا لکھا وہ پھاڑ دیا پھر میں نے کہا دیکھو یہ حدیثیں نہیں بنایا بس کہ میں بتاتا ہوں کہ کوئی رولی کی اللہ کے نبی کا حکم سنت ہو میں نے کہا بخاری شریف میں وہ حدیث یاد ہے حضر نے فرمایا کہ مگروں سے قبل دو رگت پڑھو پھر فران لمد شاہ اللہ کے نبی حکم فرما رہے ہیں لیکن اس پر کو سنت ملانے کو مکرو فرما رہے ہیں میں نے کہا مجھ سب حدیث ہے یا نہیں تو میں نے جو تعریف کی سنت کی نبی کے حکم حدیث کے خلاف ہے پھر میں نے کہا تو میں نے جو کامل حضر جوتے پہنے کر جماعت کرا رہے تھے آپ نے جوتے اتار رہے ہیں تو میں نے کیوں اتار رہے ہیں حضر صاحبہ سے پوچھا وہ تو جبرین نے بتایا تھا کہ جوتہ نہ پاہ کے میں نے اتار رہی ہے ہم نے آپ کو دیکھ کر اتار رہی ہے میں نے کہا حضر نے بنا کیوں کیا تو میں نے یہ کہاں تو سنت کی تعریف کرو صحیح تو بھی آتی ہے اٹھ کے چلے گا یہ ہمیں نہیں آتی انہوں نے کہا اب پتہ چلا مجھے ان لوگوں پر حرانی ہے یہ لوگ آپ پر حرانی ہے کہ جو سنت کی تعریف نہیں جانتے ان کی نماز سنت کے ادافق اور جو ایک ایک سنت آپ کو بتا سکتے ہیں ان کی نماز سنت کے خلاف یہ تیس بات کریں کہ ہاں یہ بھی ہم لیکن سے تقریق کریں گے پرد کی تعریف بتاؤ سنت کی اچھا جی میں آپ کو پتہ دکاندار ہوں میں فرض جماعت سے مقردی مان کر پڑتا ہوں اور سنتے نفر اکیلہ پڑتا ہوں تو مقردی اور اکیلہ آدمی تقویر تحریفہ اس کے لیے آہشتہ کہنا سنت ہے اوچی آواز سے آہشتہ کہنا سنت ہے ہاں جی یہ دکھا دے کسی دیس پہ کہ مقردی کے لیے تقویر تحریفہ آہشتہ کہنا سنت ہے یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے اکیلے کے لیے آہشتہ کہنا سنت ہے یہ دکھا دے جی ہاں یہ بھی عدیس میں نہیں ہے یہ تقیق کرے گی تقیق کرے گی تیسرا مسئلہ بھول کا ہے کہ اگر میں بھول کر اللہ حکر جائے سوال اللہ محکر سے نکل جائے نماز شروع ہو جائے گی آخر میں انسانوں بھول جاتا ہوں یہ زکر ہو جائے گی دکھا دو قرآن دیس میں کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے یہ نہیں ہوگی یہ دکھا دے قرآن دیس میں نہیں ہوگی گناہدرہ ہوگا اللہ کے بعد تو نماز سیکھتی ہے گناہدرہ تو میں نے کہا ہے بھولو سے کرنا کسی سے جائے آخروج چاروں گالی توڑ کے چلے گا ہے یہ ساری شرارتیں تجھے ابھی عدس گئی ہیں کہ تم خود تقویر طریقہ نہیں کہتے ہیں وہ تو عمل وہ پوچھا ہے جو تم کرتے ہیں تو اب یہ ساری نماز سیکھتی ہے جس دن وہ نماز سیکھا دیں آپ برکل غیر بکل ہو جائیں کھلی چھوٹی ہے لیکن آپ یقین جانے یہی شمشات جس کے سوالات سنا پہتے ہیں یہی سوالات اس پر میرے قرض ہیں تین مناظروں میں سامنے آیا اور آئے تک یہ سوالات کا جواب نہیں دے سکا اس لیے پھر انہوں نے طریقہ لکھا گا کہ یہاں میں یہ طریقہ ہو رہی ہو نا پہلے خود سوال ماننے شروع کرتے ہیں تاکہ اپنے جواب میں لگ جائے ہم سے سوال نہ پوچھیں یہاں بھی دیکھو پہلے نمبر فقہ کا ہے حدیث کا کیوں جی وہ ان سے پوچھے نا حدیث کا نا حدیث کا نا تو پہلے حدیث سے جواب وہ دیں گے جو نہ دے سکے فقہ ہم دیں گے بات سکھ دیئے یا وہ لکھ دیں اب سوال دونوں ہو گئے اب کون پہلے جواب دیں اس کو آپ کو طریقہ سکھا رہا ہوں کہ پہلے جواب کون دے گا اگر تو وہ لکھ دیں کہ فقہ حدیث سے پہلے ہے تو پھر ہمارے ذیبے جواب ہوگا اور اگر سائی دوریاں مانتی ہے کہ قرآن دیس فقہ سے پہلے ہے تو پھر پہلے جواب وہ دے گے جب وہ جواب نہ دے سکے لے کر دے دے کہ ہمیں جواب قرآن دیس میں دہی ملا پھر ہم فقہ سے جواب دے تو اس لیے یہ جو جوابات سوالہ تقسیم کرتے ہیں پہلے یہ کہا کرتے تھے یہ ایسا طریقہ ہے واقعی بحث والا آپ کو مثال دی یہ سانلہ از ہیڑن کا بہت بڑا آدمی تھا فیترہ بعد وہ بگاڈ میں تقریر تھی ہم نے سوال لے کر بھیجا محمد عربزان قادم مولوی سامین وہ لے کر گئے تھے کہ وطروں میں جو آپ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے قرآن پڑتے ہیں وہ پر پھیر کر رکوع جاتی ہے اس کی حدیث سنا کچھ لکھا حدیث ہے کہاں مشکات کتاب البیو میں مشکات کتاب البیو میں کہ بخاری میں کہ بخاری میں تو پتا نہیں اب وہاں ان کو بڑا آدمی تھا ان کے شاکر حدیث رفضان نے کہا کہ سب آپ یہی چاہتے ہیں ابو عریفہ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ جائے ہیں جس نے دیر کو ایسا تجارت بنایا ہے کہ سوائے کتاب البیو کہ اس کو کوئی باپ دیر کا یاد ہی نہیں ہے وہ بڑے شرمدے ہوئے ہاں علامہ صاحب بس بھی یاد میں نہیں سیاسی آدمی ہے کہ محری صاحب یہ تو عیشائی پانیوں کی بھی پتا ہے کہ نماز کا مسرح بیو میں نہیں ہوتا اور نماز کے باپ بھی ہوتا ہے آپ کا یہ علامہ نہیں جانتا علامہ نے تقریر بند کر دی گسے ہوگے چلا گیا تو دیکھو نا ایک سوال ایسا ہے اگرہ نے یہ چلے گئے شاہوالدیس کے پاس کہ حضرت وہ تو نہیں بتا گئے آپ بتائیں ہاں حدیث تو ہے سنڈے کورا بہکی میں چاپ بھی نہیں ہے اس نے سو رپیہ کا نور دیا کہ تالہ اور لے نہیں توڑ لے ہمیں تو مسرح چاہیے حدیث کے لیے سو رپیہ کوئی بات نہیں ہے ہاں نے کہے آپ جو پیچھے لگ گئے ہمارے آپ کو یقین ہے حدیث نے کیوں نے بتایا تھا سوال یمین نے ہاں نے کہے اس نے بتایا تھا پھر سوال مضبوط ہوگا کوئی کچھ بات نہیں بتاتا کہتا کام خراب ہی ہوگا پھر ہمیں پتا نہیں پھر کوئی مناہ نے لکھاتے حدیث سنائے گا ہمیں نہیں آتی خون کے ساتھ سورت فاتحہ کا تعویز فکر میں کوئی جیاز لکھا ہے آپ کو کیا تقریب ہوئی بھئی کس مسرح پر آپ کو کیا تقریب ہوئی آپ کیا فاتحہ قرآن لیں پہلی بات آپ کیا خون پاک ہے پاک چیز سے قرآن لکھنا کہاں بنا ہے کس حدیث میں ہے کہ پاک چیز سے فاتحہ نہ لکھو آپ کو کیا تقریب ہے اس بات خون سے ساتھ ہے لکھ رہا ہے جیاز ہے اس لکھا بھی لکھا ہے تو آپ کی ہاں تو مری بھی پاک ہے مری سے لکھنا بھی جیاز ہے یا کوئی حدیث لکھو کہ پاک چیز سے قرآن لکھنا ہے جیاز نہیں قرآن حدیث میں ہے آپ کیا تو گائے بہنس کا پیشاب بھی پاک دوسرے لکھ لو آپ کو کیا تقریب کوئی اس مسئلے پہ تقریب تو ان حرشیوں کو ہوگی جب سنے گئے بیچارے کہ ادھر تو ہمیں کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے غلاف میں قرآن ہو اس کو بھی حد نہ لگاؤ یہی آپ کا عمل ہے نو یہ کیا لکھ دیا یہاں قرآن کا اتنا احترام ہے کہ قرآن غلاف میں بند ہے اور وضو نہیں ہے تو بھی اس کو حد نہ لگا نو یہ کیا لکھ دیا پریشان تو یہ ہوگی نو بیچارے وہ کہتے ہیں کہ بے وضو قرآن پاک کے عرب پر ہاتھ نہ لگاؤ بے وضو اب یہ کیا لکھ دیا پریشان تو یہ تو ان کے لئے ہے نو تو وہاں جو مسئلہ لکھا ہے وہ حالتِ ازدرار کا ہے اب قرآن میں خزیر کھانا جائز لکھا ہے یا نجائز لکھا ہے حالتِ ازدرار میں جائز ہے نو تو وہاں جو مسئلہ لکھا ہے میں ایک گاؤں میں تھا تو یہ اللہ بہت جو نیا غیر مقلد ہوگا ہے مرکہ میں نے کاسم بلتا ہے تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ خون سے قرآن لکھنا جائز ہے میرے پاس جو کتاب میں مقلد ہوگا تھا جو رکھا بھی اگر اسی طرح لکھا ہو تو میں لکھ دوں گا مسئلہ غلط ہے میں لکھ دوں گا مسئلہ غلط ہے نہیں تو لکھ کے دے ساری فکار بھی غلط ہے یہ تو حصول نہیں ہے اب میں کہوں کہ فیرون جوٹا خدا آتا تو کوئی کہے سچے کو بھی چھوڑ دو میں کوئی مرزا جوٹا نہیں تو کہے سچے کو بھی چھوڑ دو سچ چھوڑ کے امتیاز تو ہوتا ہے جو مسئلہ غلط ہوگا میں چھوڑ دوں میں اس میں دوسرے لکھوانا کوئی بات نہیں ہے اب وہ یہ سمجھا کہ یہ جو اس نے بات کی اس کو پتہ نہیں ہے شامی کھول کے کھڑا ہو گیا پڑھنے لگا جس طرح اوپر باپ پڑو باب التدابی بن محرم جب قرآن کی یاد انما حرمہ سے شروع ہوتی یہاں حرام کے لفظ سے مسئلہ شروع ہوتی یہاں لکھا ہے کہ خنگر سے قرآن لکھنا ایسا ہی حرام ہے جیسے فرزیر حرام ہے ایسا ہی حرام ہے جیسے شراب حرام ہے ایسا ہی حرام ہے جیسے گردار حرام ہے یہاں لکھا ہے میں بالکل یہی لکھا لاؤ میرے یہ لفظ دکھا دوں اب کتاب بانک کر دی اس میں نہیں لکھا کازیخہ میں لکھا ہے کازیخہ میں لکھا کازیخہ میں لکھا لاؤ وہ مجھے لانا یاد نہیں رہا اس کا شکر دکھا یہ ہے کازیخہ اس نے گاری دی میں جہاں چھڑا رہا ہوں اس کا جواب میرے تجنیہ دے سفدر میں حضرت قرآن کے نام سے پوری تفصیل سے میں نے لکھا ہوگا دیکھو اس میں ان میں اور ہم میں بسر میں وہی فرق ہے جو سکھوں میں اور ہم مسلمانوں میں کھرزیر کے بارے میں فرق ہے ان کے ہاں کھرزیر بلا اضطرار جاید ہے کھا رہا ہے ان کے ہاں تو بلا اضطرار لکھنا جاید ہے ان کے ہاں پیشاب بھی پاک ہے منی بھی پاک ہے اور کور بھی تو جیسے سکھ بلا اضطرار کھرزیر کھاتے ہیں ہماری ہاں تو وہ اضطرار کا مسئلہ ہے اور اس کے جب شرطی ہوگی کہ جب تک دو ایسے حقیم جو دیندار ہیں وہ نہ کہیں کہ اس کے علاہ اور کوئی چیز نہیں ہے اس کا علاج تو وہاں یہ بھی آگے لکھا ہے شامیلی اور عالمگیلی نے کہ یہاں گجیش فتوہ اسی پر ہے کہ یہ نہ کیا جائے کیونکہ اب تو وقت ہوگے نا مغرب کا میں نے مہاں پوری تفصیل لکھی ہے کہ دفعہ زرن کے تین ہمارے ہاں درجے ہیں یقینی زرنی وہمی یقینی میں یہ ہے کہ ضرور وہ کام کرو اگر مر رہا ہے بھوکا تو کذیر کا گوشت رو بھوٹی ہے کھا لے تاکہ جان بچے دوا کے طور پر ہے تو فتوہ جواد پر ہے لیکن تقوی یہ ہے کہ بچے حرار سے لیکن یہ تعویز نام کیونکہ وہمی کے درجے میں ہے اس لئے یہاں فتوہ یہی کیسے بچنا چاہیے ایمام و محریبہ کہتے ہیں کہ مہا یا بیٹی کے ساتھ تو حد زنا نہیں ہے اس کی کیا دلیل ہے تو کہاں لکھا ہوا ہے پر ہماری بارت لے کروے تو یہ بادل نہیں لکھی کہیں وہاں تو یہ ہے کہ کسی نے بہر سے نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد شعبت کی تو آیا یہ زنا موجبے حد ہے یا موجبے تازیر ہے پہلا مسئلہ تو یہ لکھا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ماں کے ساتھ نکاح جائز ہے اتنا کہنے سے آدمی برتاد ہے واجب القتل ہے جبکہ ایر کی ہم برتاد نہیں اس لیے ہمارے ہم اس کی سزا قتل ہے یہ کہتے ہیں نہیں اگر غیر مقلد لڑکے نے بہر سے نکاح کر لیا ہے تو سو جوتے مار کے چھوڑ دو تاکہ پھر دوسری سے کریں پھر تیسری سے اگر ہنپی فکا کے مطابق قتل کر دیا گیا تو باقی بہنے بچاری کس کا مو دیکھیں گی اور ادھا غیر مقلد دنیا میں پیدا ہو اور ہی بند ہو جائے گی کیسے پیدا ہو گی جب ماں بھی قتل ہو گی بہر بھی قتل ہو گی تو اب دیکھو رہا مسئلہ تو ان کو سمجھ رہی جو یہ کہتا ہے کہ یہاں حد زنا لگے گی وہ کہتا ہے چونکہ باطل ہے باطل لکا کوئی اثر نہیں پڑتا حد پر کیاس کہتا ہے کہ اثر نہیں پڑتا لکا باطل ہے نا امام صاحب کہتے ہیں قیاس کرو جب حدیث نہ ہو جب حدیث صاف ہے ایوہ محمد اپن ناکت بغیر از نے مریعہ فر نکاح ہوا باطلون 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 حضرت نے تین مرس میں اس نکاح کو باطل فرمایا لیکن حادری لوگائی تو جب حضرت نے حادر میں نکاح اس باطل کا قسم اس کو قمول کر لیا ہے تو میں اس حدیث سے قیاس چھوڑتا ہوں تو یہ اہلِ قیاس ہم کو لگا ہے موسیقی 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 موسیقی